حضرت انس بن مالک عدیس کے راوی میری طرف دیکھئے گا حضرت انس بن مالک عدیس کے راوی ہیں تمجھو کرنا کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکہ بھی ننے آل بھی ددیال بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جاداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دھویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب سوفہ میں رکھ لیا اصحاب سوفہ میں اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا وفہ شعار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئیں بڑے مال والیں انہوں نے بڑی قربانی دیئے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے یرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمار داری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کام نے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غزور آئے تو آنکھوں میں آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پھیرا اور پہلے غزور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غزور دو کفن دو میں خود اس کا جنادہ پڑا ہوں گا پھر حزور نے فرمایا نہیں اسے غسل نہیں دینا ارادہ بدل گیا پروگرام تبدیل ہو گیا اسے غسل نہیں دینا کفن نہیں دینا حزور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انسو کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد شانداز دیکھا ہمیں بھیج دیا اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی اکدم خوش ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل گیا اممہ کو بلاو اس کی کہتا نہیں ارادہ محبوب کیا ہے ارادہ خدا کیا ہے کہتا اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شائر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اممہ جی کان گری کا تیل مگاتی چیزیں مگاتی اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اممہ جی نہیں آپ کیا کر رہی میں تو تیل ویشے بھی درہ کم استعمال کرتا ہوں تو رگر رگر کے اوہ نہیں نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں فلان چیز بڑی موٹی اس کا رنگ تھوڑا نرالہ ہے اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ ذرا دوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چیروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا واقعی چلا گیا ہے کہاں پردہ کر گیا واقعی کہاں کہتے ہیں اممہ نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے پھر سینے پہ رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لئے ایمان نہیں لائی تھی اے اللہ میں جائدادوں کے لئے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خداوندہ میں نے میکے چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیا ننہال چھوڑ دیئے ددہال وہ دشمن تھے سارے دین کے چھوڑ کے آئی میں نے عرضوں کا برا مکان بھی چھوڑا خداوندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوہ کوئی نہیں لیکن خداوندہ اب میرے سارے کہیں گے تو تُو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بوت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خداوندہ خداوندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے فبتیاں کسیں گے اے عرش کے مالک رحمت کا دروادہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں نظر فرما حضرت عبس بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ اس بھو نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد لبوی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نارے لگانے لگے لوگو سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکرہ کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ کی طاقت بڑی ہے ایمان تھا یقین استقامت بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا حضرت احمد کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا وسال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا عمر کے زمانے میں بھی موجود حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے امہ کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی امہ کا ایمان یاد آجاتا تھا ہمیں یقین اوہ بھائی کبھی تُو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے مانگا ہی نہیں تُو کبھی آیا ہی نہیں ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جا ہے کوئی جاتا ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں اس کا انداز ہی نہیں اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں وہ تو نواز دیتا ہے ایمان یقین استقامت اپنا یہ اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیے یہ دو دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں کبھی ایسا میج کبھی ٹیلی فون کبھی عید پہ مبارک بات کبھی فلان دگا دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو خدا سے جوڑ کے رہو کبھی فجر میں جوڑ جاؤ کبھی زور میں جوڑ جاؤ کبھی تلاوت میں جوڑ جاؤ کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق مناؤ کبھی رمضان میں کبھی ایمان میں کبھی حج میں کبھی عمرے میں کبھی کسی غریب کی مدد میں کبھی کسی لاچار کی مدد میں کبھی بے قس کی مدد میں کبھی مجبور کی مدد جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ایمان مضبوط قوت پیدا کرو توانائیہ حاصل کرو اپنے اندر خوبی پیدا کرو میرے بھائی یاد رکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے رمضان المبارک کا جمعہ پہلا جمعہ ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح اس پر بھی ذرا تجربہ کریں یہ آٹھ دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ تیرے نبی کا وعدہ تیری روزی میں برکت ہو جائے گی حضرت مالک بن دنال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نہ حج میں بڑا راش ہوا لاکھوں لوگ آئے تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا بڑا بے نیاز ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے بڑا قریب ہے چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے آج کا سوا دیکھ ماں باپ کا چہرہ کہ سب کا قبول ہوا ایک ہے محمد بن حارون بلغی اس کا نہیں قبول ہوا فرماتے ہیں میں صویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلغ کے لوگ خوراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے وہاں لیدہ لیدہ ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کے بلڈنگیں یہ انڈین ہیں یہ فلان ملکیں تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلغ کے لوگوں کو پا لیا میں نے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے بڑا پریزگار ہے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے حاج کو بول نہیں ہوا یہ تعریفیں کر رہے ہیں میں نے کہا کس طرح کا نیک تو لوگ کہنے لگے جی چوبیس وہاں تو وہ حاج کرنے آیا ہے ساری راہ نفل پڑتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہاں ہے کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا مسلے پہ بیٹھا تھا سلام بھیری میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن حارون بلخی ہیں کہنے لگا ہاں آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا کہ اس لئے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار کہنے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا بس ملنے آیا تھا کہنے لگے نہیں جس کام آئے وہ بتاؤ میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں تو کہتے ہیں وہ رو پڑے کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا کہتے ہیں میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے کہنے لگا مالک بن دینار مجھے چوبیس سال ہو گئے میں اس بے نیاز کے گھر کا تواف کرتا ہوں میں حجرِ اسود کے بوسے لیتا ہوں میں مقامِ ابراہیم پر نفل پڑتا ہوں میں صفحہ مروہ کی صحیح کرتا ہوں پر چوبیس سال بیٹھ گئے جب میں توافِ ودا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آکے کہتا ہے دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا چوبیس سال تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا میں نے بندہ بھی معذور تھا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا چہرے پہ عبادت کے نشانات نمائی تھے اور میں نے کہا یار پھر تیرا حاج قبول کیوں نہیں ہوتا تو کہتے کہنے لگا مت پوچھ تو مجھ سے نفرت کرے گا میں نے کہا نہیں تو بتا کہنے لگا نہ پوچھ میں نے اسرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی امہ کا نافرمان کہتے ماں کا نافرمان کیا ہوا تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی جائدادیں گوڑے زمینیں میں عیاش ہو گیا میں اللہ کے دیئے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا ماں میری بوڑی تھی عبادت گزار تھی مجھے سمجھاتی تھی رمضان کا مہینہ اثر کے بعد امہ تو نور میں روٹیاں لگا رہی میں گھر آیا شراب کے نشے میں امہ روٹی دو ماں کہنے لگی شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا امہ جلتی ہوئے تندور میں گر گئے لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا اگلے دن زہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی علماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میکے جا رہی ہوں میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی میں نے کہا ماں قتل ہو گئی کہا ہاں نو مہین نے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کہ دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے آتوں قتل ہو گئی کہا کدھر ہے میری ماں کی میر کہا دفن کر دیا بتایا کیوں نہیں کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دکھانا میرے جنازے کے قریب نہ آئے کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس آج سے ماں کو مارا تھا کلارا لے کے ہاتھ کٹ دیا جائدادیں گوڑے مکانات خیرات کر دیئے ساری رات نفل پڑتا ہوں سارے دن کے روزے رکھتا ہوں ہر سال آج کرتا ہوں ارش کا مالک ماف نہیں کرتا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی کہتے ہیں میں ہو کے آیا وہ روتا رہا تڑپتا رہا میں سویا گھار آکے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے کیوں کہایا اسے میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیش معافی ملے گی تو معبو فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی ماں کی وجہ سے حضور کس طرح فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی کہے کہ اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا مجھے کیوں جلا کے مارا رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو ماں اوہ بچے کی ماں بھیجے نہ اب تیرے بیٹے کو سزا دے کہے گی یا اللہ سخت صدا دے تو اب کریم فرمایا گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزک کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا پھر دوزک کے قریب جائیں گے پھر دیکھے گا اور کہہ گا اممہ جی مجھے جلائیں گے مجھے تکلیف ہوگی زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا تھا اممہ مارنے لگے ہیں مجھے جلائیں گے میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا وہ میدان مخشر بول پڑے گی کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ رب کریم فرمائے گا کہے عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے اللہ فرمائے گے اس نے تو جلا کے مارا تو کیوں نہیں جلنے دیتی حالانکہ اللہ سب جانتا ہے کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا کیسے موقع دوں تو میرے معبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے تیرا دل کرتا کہ تو رات کو جب ڈیوٹی سے میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں یار آج روٹی نہ کھانا آج میں آؤں گا مغرب کے بعد چلیں گے کٹھے کھانا کھانے یار کو تو فون گیا کاش تو بڑے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا آج میں آؤں گا تو ملکے کھائیں گے آج نہ میں آپ کی پسند کے چیز لاؤں گا تو اممہ کو بھی کبھی فون کرتا کہ اممہ تو ذرا ٹرک نہ کھانا نہ کھانا میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤں نا کبھی ماں باپ کے لئے نمبر بھی نمبر ٹانگنے کے لئے رات کو بچائے نا فارغ ہو کے کام کاج سے تو نمبر ڈالنے کے لئے بھی ماں کے پاس اممہ یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دو تو اممہ کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے میں کہ دو کام لگی سا اور نہیں اممہ بس دو شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہو دو پیروں کو ہاتھ مار دے نا تو تُو تو سو گیا جا کے اممہ کہتی جا جا با ٹھیک ہو گیا میں کون سا کام 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 جا تُو لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تُو نے کر دیا تیرے لئے دعاوں کا خزانہ کھل گیا جب تُو جائے گا نا کبھی واپس آکے پلٹ کے تکیے پر اس کا سر دیکھنا سارا آنسوں سے بھیگا ہوا ہوگا سارا تکیہ بھیگا ہوگا اور اممہ دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما اور پھر صغیرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں اممہ سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے بڑا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن حضور نے رشتوں کو وقار دیا رشتوں کو عزت دی نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا میاں بی بی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بی بی پیروں کی جوتی ہوتی ہے لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا وہ مقام کہا اس کو پاؤں کے جوتی نہ سمجھنا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا تیری بی بی یہ تیرے ایمان کے کتنی بڑی بات کتنی بڑی حضرت علامہ یوسف نبھانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھار آئے حضور کو کوئی کام تھا جلدی سے حضور آئے جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے جلدی سے حضور آئے کوئی چیز اٹھا کے نہ تو حضور جانے لگے جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے آج نہ حضور کا موڑ مبارک بڑا اچھا تھا اکثر تو غم امت پریشان لگتا تھا نبی پاک آج موڑ نہ حضور کا بڑا سمجھا رہی ہے میری باتوں کی آج حضور کا چیرہ بڑا میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی فرماتی ہم حضور جانے لگے تو میں نہ آگے کھڑی ہو گئی دروازے کی میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے پیچھے پیچھے اٹھ جاؤ میں کام سے آیا ہوں کوئی قریب نہ آئے چیز فٹا فٹ سارے ہائے لٹ ہو جاؤ ایک جوتے اٹھار لے میرے ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے ایک کھانا لے آج تمہیں پتہ نہیں میں کام کر اوہ خدا کے بندے بس کر دی یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ اب آئے گا تو کھیلیں گے یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑیں گے بیوی تو انتظار کر رہے تھی کہ آئے گے تو میں کوئی بات کروں گے تو تو آیا ہے گھر میں تو تو ڈکٹیٹری بن کے آ گیا نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا حضرت عاشیٰ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئے حضور میں نے نہیں جانے دینا حضور نے فرمایا عاشیٰ میرا کو انتظار کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ لوگ تو آئی رہتے ہیں مجھے دس ملٹ چاہیئے میری بھی بات سنیں کہا بتاؤ کہا حضور ایسے نہیں آپ بیٹھیں محبوب بیٹھ گئے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج موٹ بڑا اچھا ہے میرے والد جنابی ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا میری اور اپنی بخشش کی اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے وہ والا وظیفہ پجیرو پجاروں کے لیے اور بکان کے لیے اور بنگلے کے لیے بخشش کی بات وہ تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نہیں لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا حضرت عائشہ نے ارز کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے شاش بشاش دیکھو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا نبی کریم بیٹھ گئے حضور نے حضور نے ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کرنا کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حسابی جنت عطا فرما یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگے ان کا سارا پلو آنسوں سے بھیگ گیا فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے خوش ہو گئی ہو حضور ہو گئی ہو جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر عمتی کے لیے یہی دعا دن میں دو مرتبہ مانگا کرتا ہر ایک کے لیے یہ دعا حضور عزت دے دے رشتوں کو وقال بivia ہو جاتا who ہے کرے رہا